اسلام علیکم سب کو آج بہت گم کا دن تھا آج بروز اتوار اور بارہ جون ہے آج تو میرے اتنے زیادہ لنزز خراب ہو گئے صرف میری ایک حالت کی وجہ سے اور میں پہلے ان کو پس ایسے پھینکتے لگتی میرا دل بہت اداس ہوا پھر میں نے سوچا کہ نہیں یار ویڈیو بنا کے کیادگار چھوڑ دوں اپنے چینل پر کہ میں نے کیا کیا تھا جس کی وجہ سے میرے اتنے لنزز خراب ہوئے حالت آپ لوگ کے سامنے ہیں کہ اتنی عجیب سے میرے کبھی ان لنزز کی ایسے حالت نہیں ہوئے کبھی حراب بھی نہیں ہوئے مجھے لنزز یوز کرتے ہوئے آلموسٹ 10 ایئر سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں اور ان دس سالوں میں مجھ سے کبھی بھی کوئی ایک پیر بھی حراب نہیں ہوا مطلب کہ یہ حالت کبھی بھی نہیں ہوئی لنز کی میں ویسے ایک دو تفعہ یوز کرنے کے بعد لنز کبھی اپنی سسٹر کو بھی دے دیتی تھی اور ان لنزز کو بھی میں نے بہت باہر سوچا کہ میں اپنی سسٹر کو دے دوں یا اپنی کزنز کو دے دوں لیکن میں اس لیے نہیں دے رہی تھی کیونکہ مجھے انسٹا پر لڑکیوں کے میسجز آتے تھے کہ ہمیں ڈی لائٹ میں فلا لنز کی پکچر سینڈ کر دیں یا ویڈیو بنا کے تھوڑی سی سینڈ کر دیں کلوز اور میں ان کو فوراں سے جیسے میں میسج پڑتی تھی تو میں فوراں سے ویڈیو یا پکچر لے کے کہ میں ان کو سینڈ کر دیتی تھی اور مجھ سے کبھی لنز اس لیے نہیں خراب ہو کیونکہ میں بہت کیا کرتی ہوں میں ویکلی ان کو سارا ساف کرتی ہوں کنٹینر وغیرہ چینج کرتی ہوں دھوتی ہوں اور بہت اور مجھے گھنٹا لگ جاتا ہے تقریباً یہ سب کچھ کرتے ور بعض وقت گھنٹے سے بھی زیادہ لگ جاتا ہے تو اس تفہہ میں نے کیا کیا کہ میں نے ان کو جیسے اسی ویک میں ایک ویڈیو شوٹ کی ہے اور میں نے اپلوڈ بھی کی تھی لنزز کی تو میں نے دو تین شیڈ ایسے جو پڑے ہوئے دیکھے ٹھیک نہیں تھے تو اس وقت میں ویڈیوز بنانا چاہ رہی تھی تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بعد میں دیکھتی ہوں خراب ہو گئے لیکن آج جب میں نے ان کو کھول کے دیکھا ہر لنز کھولتے ساتھ ہی نہ تو میرے بس ہوایاں ہو رہی تھی اور وجہ کیا تھی کہ میں ان کو اس دفعہ میں نے جیسے ہر سنڈے کے سنڈے میں چینج کرتی ہوں ان کا جو پچھلا پانی ہوتا میں میں ڈسکارڈ کر دیتی ہوں اور کنٹینر وغیرہ دھو کے تو میں ان کو پھر سے فریش سولوشن ڈال کے تو اس میں میں ان کو کر دیتی لنزز کو دھونے کے بعد تو اس طرح بھی میں نے یہ ہی کیا تھا سنڈے کو میں نے چینج کیا سولوشن لیکن سولوشن میں نے کون سا ڈالا جو مجھے دراز کی جو لنزز کے ساتھ سولوشن ملا تھا وہ بہت گھٹیا ترین سولوشن تھا وہ میں نے ڈال کے تو وہ رکھ دیا اچھا کچھ لنزز میں میں نے نہیں ڈالتا کیونکہ ان میں پہلے سے ہی وہ نیٹ پڑے ہوئے تھے وہ میں نے یوز نہیں کیا تھے مطلب اس ویک میں تو ان کو میں نے چھوڑ دیا وہ پانی بھی ان میں سولوشن بھی پورا تھا اور نیٹ بھی تھے کوئی ان کا سولوشن گندہ بھی نہیں تھا اور جو باقی تھے میں نے جیسے کوئی ایک دو دفعہ لگایا اور اس طرح تو ان کو چینج کرنا ضروری تھا تو میں نے جیسے سامنے دیکھا مجھے وہ نظر آیا میں وہ سولوشن یوز نہیں کرتی میں کمفرٹ کا یا سو لائٹ فلنگ کا یوز کرتی ہوں تو میں نے جب وہ دیکھا سامنے پڑا میں نے کہا چلو آج اس کو ڈال لیتی ہوں اور یہ غلطی بہت بوری تھی میرا اتنا فیوریٹ جو یہ لینز تھا فریش لیڈی کا پکسی گرین یہ بھی برباد ہو گیا اس میں ہول نہیں تھا اس میں وہ ہی وائٹ عجیب سا وہ جیسے کچھ فنگس ٹائپ کی آئی تھی اور جب وہ میں نے اتاری تو نیچے سے ہول تھا اور اس لینز کا یہ جو فریش لیڈی کا یہ ہے مالک کا اتنام ہے اس کا اور اس کا میں نے بھی ریویو بھی نہیں کیا تھا اور اتنا زبردست یہ شیر تھا نہ کہ آپ کی سوچ ہونی ہے اور آلموسٹ ون منت ہو گیا اس کو مجھے پرچیز کیے اتنا زبردست تھا میں نے سوچا تھا کہ میں اس کا ریویو کروں گی اور وہ ابھی تک نوبت ہی نہیں آئی تھی اور یہ بھی گیا بھاڑ میں اس میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا لیکن یہ ایریٹیٹ کر رہا ہے بہت زیادہ تو اب اس کو میں رکھ کے دیکھتی ہوں پتہ نہیں ٹھیک ہوتا یا نہیں اور یہ جو لینزز آپ کو کنٹینر میں نظر آ رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے ان میں میں نے سولیشن نہیں ڈالا تھا اس لیے میں آپ کو دکھا رہی ہوں تو یہ بالکل ٹھیک ہے انہیں کوئی خرابی نہیں آئی پرانے جیسے سولائٹ وOH سولیشن میں پڑھے رہے ہیں تو ان کو کچھ بھی نہیں ہوا اور جس چس میں نے اس میں کنٹینر میں وہ گندہ سولیشن ڈالا تھا وہ لینس وہ عجیب اس程 سے گھل گیا جیسے کسی چیز میں ایسٹڈ целی یا وہ چیز گھل جاتی ہے وہ اس طرح ہو گیا اور یہ بہت ہین سے عجیب سی بات ہے کہ اگر یھے ۔ باز وقت سولیشن بھی اگر آپ جیسے لینزز آنکھوں میں لیٹیٹ کرتے ہیں تو سولیوشن آنکھوں میں ڈال لیتے ہیں ایک دو ڈروپ تو اگر وہ سولیوشن آنکھوں میں جائے گا تو آپ کی آنکھوں کو کس قدر تباہ اور برباد کر دے گا میں نے آج تک وہ سولیوشن یوز نہیں کیا تھا یہ ہے وہ مہاراج جن کو میں نے اپنے اس میں ڈالا تھا کنٹینر میں اور یہ مجھے دراز سے ملاو ہے تو یہ بہت ہی گھٹیا ترین سولیوشن اس نے لینزز کو بقاعدہ گلا دیا ہے تو پلیس اس سولیوشن کو جو بھی آپ کو یہ مارکٹ سے بھی گر ملتے ہیں آپ کو لینز پر چیز کرتے ہیں یا دراز سے بھی ملتے ہیں آپ مت خریدیں آپ یہ کمفرٹ فلوں کا خریدیں بہت ہی اچھا سولیوشن ہے اس کو اگر آپ جیسے آپ کو لینز ایریٹیٹ کریں ایک دو ڈروپ اگر آنکھوں میں بھی ڈال دیں کچھ بھی نہیں ہوگا اور آپ سولائٹ فلوں کا بھی یوز کر سکتے ہیں وہ بھی بہت بہت اچھا ہے بہت کمفرٹیبل ہے جیسے آئیس میں بھی کوئی اچنگ فغیرہ نہیں کرتا اور لینزز کو بھی بہت سوفٹ رکھتا ہے تو آپ یہ یوز کر سکتے ہیں جو بھی مطلب ان دونوں میں سے آپ یوز کرنا چاہیں لیکن جو میں نے آپ کو سولیوشن دکھایا ہے یا کوئی بھی سولیوشن جو آپ کو دراز سے آپ لینزز خریدتے ہیں اس کے ساتھ ملتا ہے وہ آپ نے یوز نہیں کرنا اور یا تو وہ آپ کو مارکٹ سے بھی مل سکتا ہے وہ آپ کے لینزز کو خراب کر دے گا وہ بہت ہی چیپ قسم کا سولیوشن ہوتا ہے اور مجھے نہیں پتا کہ اس میں کیا ڈالا ہے کیا نہیں ایسا میرا وہ لینزز جو میں نے ایک مہینہ پہلے پرچیز کیا ہے فریش لیڈی کا اس کو اس نے تباہ کر دیا اس نے فریش لیڈی کی دوسرے لینزز کو تباہ کر دیا باقی جو دو فریش لیڈی کی میرے پاس تھے وہ بلکل ٹھیک ہیں ان میں میں نے شکہ ہے کہ وہ نہیں ڈالا تھا اور باقی دہاب کے کئی لینزز جو تھے وہ خراب لینزز میں کی ساری میری کلیکشن وہ بھی خراب تو آدھے سے زیادہ میری جو لینززیں وہ خراب ہو گئے ہیں بہت تھوڑے بچے ہیں اور جو لینز خراب ہوئے ہیں ان کے پر جو وائٹ وائٹ آئے گا ملنے کی باوجود بھی نہیں اترا یہ بہت برے خراب ہوئے ہیں تو میں یہی کہوں گی ہی کہ میں نے کامچوری دکھائی تھی کہ میرے پاس جو لینز پڑا ہے وہ سلوشن پڑا ہے تو میں نے کہا یہ یوز کر لیتے ہوں تو مجھے اٹھ کے جاننا پڑے لینے کے لیے تو یہ غلطی میری ہوئی جو بہت ہی بھاری پڑی مجھے اور آپ بھی ایسی غلطیوں سے گریز کرے اور مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ نے کوئی سبق حاصل کیا ہوگا اور وہ یہ ہے کہ اٹھ کے بندہ کام جو کر لینا وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے اپنا خیال رکھے گا لا فی